اسلام علیکم سب کو میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کی ایمان میں ہوں گے تو آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بنا رہی ہوں شوربے والا مرگی کے گوشت اور آلو کا سالن چلیں آئیں تو اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے ہے وہ ہے آدھا کلو مرگی کا گوشت جس کو میں نے اچھے سے نمک اور سرکے سے واش کر لیا ہے اب ہم نے لیے ہیں دو عدد درمیانے سائز کے پیاس اور ان کو ہم نے موٹا موٹا تقریباً ایک پیاس کے چار حصے کر کے کٹ لیا ہے اور دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں کیونکہ میں دہی کا استعمال نہیں کر رہی اس لئے میں نے بڑے ٹیماتر لیے ہیں اور ان کو بھی موٹا موٹا کٹ لیا ہے اور چار تقریباً میں نے ثابت مرچیں جو ہیں وہ ہری مرچیں وہ رکھی ہیں اور تین میں نے درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں اور ان آلووں کو بھی میں نے جو ہے وہ اچھے سے دھو کے ان کی سکین اتار کے کٹ لیا ہے اب ہم لیں گے مسالے جو ہمیں اس سالن کے لیے استعمال کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لی آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ ہی پیسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ ہسپے زائی کا آئیوڈائیز نمک جو کہ میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ چمچ آپ اپنی مرزی سے اپنی ٹیسٹ کے مطابق نمک کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ ہم نے لیا ہے ہلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ لیا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ اور تحفظ بناسپتی گھی میں ہم اس ہنڈیا کو بنائیں گے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے ہم نے پیسا ہوا سوکھا دھنیا ایک چائے کا چمچ مکس سابت گرم مسالہ لیا ہے ہم نے چار جوے لہسن کے استعمال کریں گے اور چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا استعمال ہوگا بارہ سے تیرہ منٹ میں یہ سالن آپ کا تیار ہو جائے گا اب آپ کیا کریں گے ایک پریشر ککر لے لیں گے پریشر ککر میں ہم شامل کر دیں گے بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز دو ادھر بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹیمارٹر اور سابت ہری مرچیں اور تمام مسالہ جات جو ہم نے ایک پلیٹ میں سیپرٹ کیے تھے وہ ڈال دیے اب اس میں ہم ڈالیں گے لہسن اور ادھرک کٹا ہوا شامل کریں گے تقریباً ایک گلاس پانی پریشر ککر کے ڈھکن کو اچھے سے بند کر دیں گے اور سیٹی کو اس کے اوپر فکس کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو ایک سیٹی آنے کے تین منٹ تک چلنے دیں گے تین منٹ مکمل ہو جانے کے بعد ہم سٹیم کو نکالنے کے بعد پریشر ککر کے ڈھکن کو اٹھا لیں گے اور اس میں تقریباً چار کھانے کے چمچ گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے کے بعد ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے مسل مسل کے چمچ کی مدد سے ہم اچھے سے مسالہ جو ہے وہ بھون لیں گے مسالہ بھون جانے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا کلو چکن جو ہم نے اچھے سے واش کیا تھا شامل کر دیں گے شامل ہو جانے کے بعد ہم چکن کو اچھے سے فرائر کریں گے اچھے سے بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ گھی جو ہے مسالے سے سپرٹ ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے آلو شامل کر کے اور مزید تین سے چار منٹ اس کی بھونائی کریں گے تقریباً ڈھائی گلاس پانی شامل کر دیں گے اور ویٹ دوبارہ سے لگا دیں گے میڈیم آنچ پہ جیسے ہی پہلی سی ٹی آئے گی ٹھیک ایک منٹ بعد ہم دوبارہ سے سٹیم نکالنے کے بعد پریشر کا ڈھکن کھول دیں گے اور اب دیکھیں آپ کے سامنے سالن بن کے بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے اندر دھنیاں اور ہری مرچیں کاٹ کے شامل کر دیں گے یہ شوربے والا مزیدار سالن صرف بارہ سے پندرہ منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کو ایک ساف ستھرے اچھے سے برتن میں نکال لیں گے جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے ایک باول میں سارا سالن جو ہے وہ اچھے سے نکال لیا ہے اور اب ہم جلدی جلدی سے اس کے ساتھ کھانے کے لیے روٹی ڈال لیں گے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ ہمارا مزیدار سا شوربے والا مرگی کے گوشت اور آلو کا سالن بالکل تیار ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ولوگ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ بھی اس سالن کو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے آپ کے پیارے پیارے میسیجز اور کومنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہروانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلد پہنچ جائے گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ